میری ملاقات تاخیر سے ہوئی کیونکہ روڈ بلاک تھا میں پہنچا ہوں تو ملاقات ختم ہو چکی تھی تو جیل حکام نے مجھے دو بجے کا ٹائم دیا تھا میں ایک گھنٹ کی تاخیر سے پہنچا ہوں تو ابھی کیا کہا رہے ہیں کوئی ملاقات ہوگی یا حاپس جا رہے ہیں تو ملاقات پہ پوش کروں گا کل ملوں لیکن ابھی جو نیسیسری انسٹرکشن تھی وہ خان سب دے چکیے ہیں لیکن میں ایک چیز رہی چکی ہے ان سے ایجیٹیشن کے حوالے سے کوئی بات کسی نے کی نہیں ہے آپ کا میں نے سنا پشاور میں کلپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ آس کی طرف جانا تھی اسلامباد میں پورے ملک میں احتجاج ہونا چاہیے ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے تو کسی نے یہ تجویز ان کے سامنے ہی نہیں رکھی ہے تو اس وجہ سے جو کہیں اگر تجویز سامنے آتی تو ساہد خان صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اب کل یا آج جب بھی ملاقات ہوگی تو آپ خان صاحب کو یہ تجویز دیں گے میری تجویز نہیں کیا پارٹی کی بہت سارے سرکرزی اور بھی لوگ ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایک رائی یہ بھی ہے نا کہ اس کا فائدہ پھر اٹھا سکتے ہیں جیسے پہلے بھی ایک بار احتجاج ہوا پھر اس کا خمیازہ بکتنا پڑا یہ میری بھی یہی تجویز ہے جو پہلے آپ کو بتائی گا اور خمیازہ جو ہیں وہ تو پہلے والا خمیازہ جو ہیں وہ بھی ایک ڈکوس رہتا ہے میرا خیال میں اس نے ہمیں ٹرین کر دیا ہے ٹرین کر دیا ہے ٹرین کر دیا ہے کیونکہ وہ احتجاج تار ڈس آرگنائز تھا ٹرین ہے ہم نے کنونشن کیے اکتیس کنونشن میں سے کوئی ایک گولہ نہیں ٹھوٹا ٹرین ہے کوئی ایک ہم نے کسی کو کسی کو گرزند نہیں پہنچائی ٹرین ہے کوئی ایک الزام پہ نہیں لگا ٹرین ہے لہذا اب اگر کوئی ایجیٹیشن ہوگی یا مارچ ہوگا خان صاحب نے جو ابھی ان کے وقلہ نے باتشیت کیا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی پیپرز پارٹی ایم کی ایم اور نون لیگ سے باتشیت نہیں ہوگی باقی جماعت سے ہوگی تو یہ تین تو مل کے اپنا سکوری پورا کر رہی ہیں اس کا مطلب آپ پھر ان سے اگر بات نہیں کریں گے تو وزیراعظم وہ لے کے آ رہے ہیں ہم تو منٹلی جب یہ چوری کر رہے ہیں ان پر اگر یہ کی اچھا لگتا ہے چوری کے منڈیٹ پر حکومت بنائیں آرٹیفیشل آرینجمنٹ ہوگی اکنالیجمنٹ کوئی نہیں ہوگی دنیا پر میں بس رسپیکٹ سے دیکھا جائے گا باقی جو یہ بنا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے مروت صاحب وزرداری صاحب جو بیگ بھر بھر کے لارے ہیں فارس پریڈنگ جو ہو رہی ہے کل بھی ایک جو وسیم قادر صاحب ہیں ان کا نام بھی سامنے آیا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جو بیگ بھر بھر کے آرہے ہیں کہ پچیس تیس طرور کی آفر بھی کی جاری ہے مدارش یہ ہے کہ گندے انڈے ہیں نکل جائیں جتنے نکل سکتے ہیں نقصان نہیں ہوگا پارٹی میں جتنے بھی امیدوارے کم ہوتے جائیں گے یہ ہماری سیٹرڈ میں جارٹی سیسیادہ ہماری پوزیشن ہے ہماری صوبوں میں ریزرڈ سیٹر آئیں گی اور یہ جتنے نکل سکتے ہیں نکل جائیں کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں جو پہلے نکلے تھے ترین اور خرچک اور محمود ثان ان کا آشرت دیکھ لیں پھر بھی اگر لوگ وقتی پیدے کی لئے جا رہے ہیں اور اپنی دعوت پر لگا رہے ہیں تو کر لیں گاٹے کا سعودہ ہے اصر خان صاحب نے جن لوگوں کا نام لیا جن پارٹیوں کا ان میں جے یو آئی شامل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مخالف ملانا فضل عمان صاحب سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں عمران فان جے یو آئی کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور جے یو آئی جو ہے وہ اگتدار کی بھو کی رہی ہے وہ اپنا یہ تین یا چار جو ممبر ہیں لازمان پھر وزارت حاصل کرے گی جس طرح ہر دور میں انہوں نے لیا ہے وہ بغیر اگتدار کے رہی نہیں سکتی ہیں مولانا کیا تو پیش آئی ہے یہ آپ کی حکومت میں بھی آ سکتی ہے ہماری حکومت میں ہم دیکھیں اگر ہم اقتدار کے بھو کے ہوتے تو آج خان کا یہ ایسا تکڑویاں نہ آتا کہ ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اگر خان کی یہ مردی ہے ہم اچھی اپوزیشن دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو یہ سوچنا چاہیے اور عرباب اقتدار کو انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے پاکستانیوں کا ہاتھ اور پاؤں باندھ کے انہوں نے ہمیں الیکشن ڈے تک پہنچایا ہاتھ ہمارے بندے ہوئے تھے پھر بھی قوم نے زناٹے دار تپڑ ان تمام پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے چہرے پہ رشید کیے شہرم ان کو آتی نہیں ایکیس لگ بگ ان کے مہنیز پاس ہوئے ہیں نون کے اس میں ساتھ ہاتھ چیلنج ہے اور یہ وکری سپیچ دے رہا ہے اب اس ملکہ کیا کریں اس میں ہم آخری سوال میرا کہ علی عمین گھنڈاپور تو وزارت حالہ کے لیے نامزد ہوگئے اگر شہر افزن مروض وزیراعظم کے لیے نامزد ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے خوشی ہوگی نہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ وزارتوں کے چکر میں رہوں البتہ مجھے یہ خوشی ضرور ہوگی کہ میں ایک ہیلڈی اپوزیشن ممبر کا کردار ادا کر سکتوں گا اگر اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ بنیں گے میرا خیال ہے اگر بناتے ہیں تو آئے بلکل ہاں بلکل سر آپ نے دھرنے کا کہا کہ دھرنا دینا چاہیے اسلام آباد میں اگر ایک اور سانے نو مئی دھرائے جاتا ہے کھر کیا ہوگا